بولی ویڈ کی ڈیمپل گل دبی کپ اڈکون نے انکشاف کیا ہے کہ اپنے فلمی کریئر کے آغاز میں انہیں بہت سے الٹے سیدھے مشورے دیئے گئے جن میں سے ایک یہ تھا کہ میں اپنے بریسٹ ایمپلانٹ کروا دوں تاکہ میرے جسمانی ابحار پہلے سے زیادہ نمائے ہو جائیں دبی کپ اڈکون نے کریئر میں ملنے والے سب سے بترین مشوروں میں سے ایک کا انکشاف کرتے ہوئے شکرانے ادا کیے کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اداکارہ کا کہنا تھا کہ کیریئر کے آغاز میں جب وہ اٹھارہ سال کی تھی تب انہیں کسی نے پرکشش نظر آنے کے لیے بریسٹ ایمپلانٹ یا چھاتی کی سرجری کروانے کا مشورہ دیا تاکہ ان کے جسمانی ابحار زیادہ پرکشش لگیں دبی کپ اڈکون نے اس مشورے کو بترین کرا دیا اور شکر ادا کیا کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا انہوں نے بتایا کہ انہیں جہاں برے اور واہیات مشورہ دیے گئے وہیں انہیں شارو خان نے بہت اچھے مشورے بھی دیئے اداکارہ کے مطابق شارو خان نے انہیں کیریئر کے آغاز میں ہی مشورہ دیا تھا کہ وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیں جنہیں وہ ذاتی طور پر بھی جانتی ہوں اور جن کے ساتھ وہ پریشانی کے بغیر وقت گزار سکیں دپیکہ نے اطراف کیا کہ انہوں نے شارو خان سے بہت کچھ سیکھا اور انہیں ان کے مشورے سے بھی کافی مدد ملی کیونکہ اداکار نے انہیں بتایا تھا کہ جب کوئی فلم میں کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل ٹیم کے دیگر لوگوں کے ہمرا زندگی گزار رہا ہوتا ہے دپیکہ کوحال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم گہرائیاں میں بوسوں کنار کرنے اور بولڈ مناظر شوٹ کرنے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تہم اداکارہ کے مطابق ان کی بولڈ اداکاری کو دیکھ کر ان کے شوہر اور ان کے والدین خوش ہیں فلم گہرائیاں میں دپیکہ پرڈاگون نے اداکارہ انانیا پانڈے کی کزن کا کردار ادا کیا ہے جو کہ بہکاوے میں آ کر اپنی ہی کزن کے منگیتر سے تعلقات استوار کر بیٹھتی ہیں فلم میں بولڈ مناظر اور چھوٹے کپڑے پہننے کی ورہ سے کی جانے والی تنقید پر عدی عمل دیتے ہوئے دپیکہ نے کہا کہ ان کی فلم دیکھ کر نہ تو ان کے والدین کو غصہ آیا اور نہ ہی ان کے شوہر نے برا منایا لہٰذا وہ باہر والوں کی تنقید کو کوئی اہمیت نہیں دیتی گہرائیاں میں بولڈ کردار کی پیشکش کو قبول کرنے بارے پوچھے گئے سوال پر دپیکہ نے کہا کہ وہ مستقبل میں بھی ایسے کردار ادا کرنا چاہیں گی ان کا کہنا تھا کہ میں نے بولڈ کردار اس لیے قبول کیا کیونکہ وہ ان کے اب تک کے تمام کرداروں سے مختلف تھا اور حقیقی زندگی سے ملتا جلتا بھی تھا دپیکہ پیڈکون کے مطابق فلم میں ان کی جانب سے کیے گئے کردار کی حقیقی زندگی میں بہت اہمیت ہے اور لوگوں کو لگا کہ انہوں نے ان کی زندگی کو سکرین پر پیش کیا دپیکہ نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ دوبارہ بھی گہرائیاں کے فلم ساز شکن بطرہ کے ساتھ کام کریں گی یاد رہے کہ اس فلم میں دپیکہ نے شکن بطرہ کے ساتھ بہت سو کنار کے کئی گرمہ گرم مناظر شوٹ کروائے ہیں جس میں فرنچ کسنگ بھی شامل ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا